مولانا فضل الرحمن کے زبانی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کسی خاص ایجنڈے کے تحت یہ دھرنا دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کاری ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے مولانا کا ایجنڈا جو تھا وہ تو یہی تھا مولانا صاحب جس سے کہتے ہیں کہ نہ کھڑنگے نہ کھڑنگے دیانگے ملہ وہ کہتے تھے کیونکہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کا بھی یہ مسئلہ ہے اور نواز شریف صاحب کی بھی یہ سوچ ہے یہ ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز اپنا اقتدار ہوتا ہے ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ملک نہیں ہیں ان کے لیے عزیز اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں ان کا پیسہ ہوتا ہے ان کے سرکاری گھر ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں سارے گھروں کو انہوں نے کیمپ آفیسز بنائے ہوا تھا سارے ان کا کچن سرکاری پیسے سے چال رہا تھا عوام کے ٹیکسے پیسوں سے چال رہا تھا مولانا صاحب جو ہیں ان کے بھی کھانے شانے ان کے ناشتے کھانے خوابے ان کے اسرانے شائعے ناشتے سب کچھ سرکاری پیسوں سے چال رہا تھا ان کے جو مولانا صاحب کے جو لسیاں مٹھی جو خبر آئی تھی جس کی تردید نہیں ہوئی وہ سرکاری پیسوں سے چال رہا تھا سرکاری بنگلا ملا ہوا تھا پیٹرول ڈیزل ملا ہوا تھا سرکاری گاڑیوں اور پروٹوکول ملا ہوا تھا تو جب وہ سب کچھ چھن گیا تو ان کو تو ایسے مولانا صاحب کے لئے یہ اقتدار جو ہے نا اسمبلی وہی اہمیت رکھتی ہے جو مچھلی کے لئے پانی کی اہمیت ہے یعنی مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں وہ ترپتی رہتی ہے ترپتی رہتی ہے مولانا بھی ترپ رہے ہیں بچارے ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں نہیں ہوں نا یہ اسمبلی بھی ختم ہو جائے خدا نہ خاصتا یہ ملک بھی نہ آ رہے اور ویسے بھی ظاہر ہے مولانا فضل رمان صاحب کے اباؤ اعداد جو تھے وہ تو پاکستان بننے کے مخالف تھے تو ان کو احساس نہیں ہے یہ ملک کتنی قربانیوں سے بنا تھا جن جو اس وقت پاکستان بننے کے حق میں تھے ان کے اباؤ اعداد کو پتہ ہے کہ کس طرح قربانیوں دے کر یہ ملک بنایا گیا تھا اس لئے ان کے لئے یہ ملک اہمیت نہیں رکھتا جیسے شریف خاندان ہیں ان کے لئے بھی یہ ملک ایک چراغا کی طرح ہے وہ اس ملک میں تب رہنا چاہتے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں جب اس ملک کو لوٹنا ہوتا ہے جب اس ملک میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے جب اس ملک میں اقتدار نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ لندن فرار ہو جاتے ہیں اب نواشی بھی لندن میں مریم بھی فرار ہونا چاہتی ہیں وہ بھی جانا چاہتی ہیں شباشی بھی لندن بیٹھے ہوئے اب وہ بہر بیٹھے ہوئے تو مولانا صاحب کا جو ایجنڈا تھا جو وہ ذاتی مفادات تھے اس حکومت کو گھر بیجنا تھا اس نظام کو گرانا تھا اس سارے سسٹم کو اس نظام سے مرادی ہے کہ حکومتی نظام ورنہ جو کرپ نظام ہے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے اس کرپ سسٹم کے وہ بینیفیش نہیں ہے آپ بتائیں نا وہ دس سال تک کشمیر کمیٹی کے چیرمین رہے کیا کیا انہوں نے ایک تو اپنی اچیومنٹ بتا دیں کہ ایک میری اچیومنٹ ہے کشمیر کمیٹی کے چیرمین کے حساب سے کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ان کا ایجنڈا ذاتی مفادات کا ایجنڈا تھا کوئی اس میں قوم کا درد شامل نہیں تھا ملک کا درد شامل نہیں تھا عوام کا درد شامل نہیں تھا نہ ہی وہ چیزیں اس میں تھیں جو وہ کہتے رہے جس کا وہ دعویٰ کرتے رہے کہ توہین مذہب توہین رسالت توہین صحابہ اسلام دین شریعت یہ وہ اگر آج وہ شریعت نافذ کرانا چاہتے ہیں تو پچھلے دس سال میں ان کو شریعت جات کیوں نہیں تھی جب پیپلز پارٹی اور نولی کی حکمرانی تھی یہاں پہ